بسم اللہ الرحمن الرحیم آثار عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر انسٹھ ہے اس کا موضوع ہے جوازی میں مزارے ایسے حروف جو فیل مزارے سے پہلے آئیں اور اسے مجزوم کر دیں وہ جوازی میں مزارے کہلاتے دیکھیں اس میں ایک ہے لم لمہ اس کے معنی ہرگز نہیں لمہ کے معنی ابھی تک نہیں مزید ہے لی لا ان اور من لی جو ہے یہ لا میں امر ہے اور اس کا ترجمہ ہے چاہیے کے اس طرح سے لا لا نہیں ہے یا عربی میں کہتے ہیں لا ان ناہیتو ترجمہ ہے اس کا نہیں چاہیے ان یہ شرطیہ ہے اگر اس کا مطلب ہے یہ شرطیہ ہے تو ان کچھ اور بھی ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے من شرطیہ ہے اور اس کے معنی ہے جو من ہم نے پہلے پڑھا ایک استفاہ میں پڑھا ہے اور اللہزی جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں محصول اس دوران میں ہم نے من پڑھا اچھا لم جو ہے مزارے میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور معنی ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے دیکھیں یہ تو مزارے پہ آ رہا ہے نا تو مزارہ تو حال یا مستقبل کے معنی میں آتا ہے لیکن لم کے وجہ سے تو زوردار نفی پیدا ہوئی اس میں اور معنی جو ہے وہ مزارے میں مزارے کی بجائے ماضی میں آ گئے مثال دیکھیں لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں تو یہ ہی جو ہے یہ زوردار ہی نہیں جو ہے یہ زوردار نفی ہے اور کیا یہ ماضی میں چلا گیا یفعل یہ مجزوں میں لام کلمے پہ سکون آیا ہوا لما معنی کے ساتھ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے لما یفعل اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں شرط کے ساتھ جواب شرط بھی مزوم ہوتا ہوتا ہے ان تتولو یستبدل قوم غیرکم اب یہ دیکھیں یہ حارف شرط ہے ان جو جازم مزارے بھی ہے تو اس نے تتولونا کو تتولو کر دیا اور یستبدلو کو یستبدل کر دیا یہ شرط ہے تتولو اور یستبدل جو ہے یہ جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے اگر تم نے مو پھیرا تو وہ بدل دے گا تم لوگوں کو دوسروں سے اچھا جی اس طرح سے عمر ہے عمر کے ساتھ جواب عمر بھی مزوم ہوتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تو یہ دیکھیں یہ عمر ہے عذْكُرُونَ تو نون اس سے حضف ہوا تھا اور یہ جنون یا کے ساتھ ہے یہ نونی وقایا ہے اور عذْكُر یہ بھی مزوم ہے تو یہ شرط یہ عمر اور جواب عمر عذْكُر یہ دونوں مزوم ہیں پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا چند قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ لما نے يَدْخُل یہ مزوم ہے یہ الْإِيمَانُ سے ملانے کے لیے یہ لام پہ زیر دیا ہے اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا یَرْتَابُونَ سے یہ يَرْتَابُوا بن گیا پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا حَازَلْ بَيْتُ یَعْبُدُونَ یعبدونَ تھا یہ یعبدو بن گیا پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس اس گھر کے رب کی قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكَ یہ تمنونہ تھا اس نے اس کو مزوم کر دیا اللہ نے کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ یہ لا نایہ ہے ترفعو جو ہے یہ منصوب ہے وہ مجزوم ہے اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَحْ اب یہ دیکھیں من نے یامل اس کو مجزوم کیا اور یَرَحْ یہاں پر یہ مجزوم ہے اس میں یا آخر میں ہے وہ محضوف ہو گئی ہے یہ بھی ذرا عام الفاظ سے ہٹ کے ہے اس قسم کے الفاظ ہم آگے دیکھیں گے پس جس نے کیوں گی ذرا بھر بھی نہیں کی تو وہ اسے دیکھ لے گا آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْدُ اللَّهِ الْلَهِ اللَّهِ انْتَ مَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْهِ